السلام علیکم ویورز میں ہوں سید زیا حسین جیسا آپ کیا آپ کو معلوم ہے کہ میں اپنے چینل ایگرو کنسلٹر زیا میں کوورڈ نائنٹین پہ ویڈیوز اور کچھ پیغامات آپ کے لیے کچھ رسرچ اور کچھ ریویوز پریزنٹ کر رہا ہوں اپنے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں نائنٹین ایٹین سے لے کر ٹوانٹی ٹوانٹی تک جو وائرل انفیکشن کے کنٹرول کے لیے وے اڈاپٹ کیا گیا وہ کیا ہے اور ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے دوستو میری آج کی جو ویڈیو ہے اس میں میرا فوکس گورنمنٹ کی اپریسیشن ہے گورنمنٹ ہا پاکستان کے پاس فائیو آپشنز ہیں جو گورنمنٹ اگر اڈاپٹ کر لے تو ورلڈ آور ایک تو کرونا انفیکشن کو کنٹرول کرنے میں گورنمنٹ کی سکسیس بار جائے گی اور دوسری ہماری ایکانومی سروائیو کر جائے گی اس کے علاوہ ہمارے ملک میں فوڈ چارٹیج جو ہے وہ نہیں ہو سکے گی اور ہمارا ایگری کلچر جو ہے یہ سروائیو کر جائے گا دو کام اس و پروگرام ہے احساس پروگرام پہ کافی عرصے سے کام ہو رہا ہے یہ ہماری نئی گورنمنٹ جو خان صاحب کیا ہی ہے اس کا بہت فوکس رہا ہے احساس پروگرام میں جب بھی دنیا میں کو بہت بڑی انٹرنیشنل لیول کی وبا آتیا ہے انفیکشن کریٹ ہوتا ہے اس کا آٹ بریک ہو جاتا ہے تو اس میں جو سب سے بڑی کریٹیکل چیز ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرنے میں وہ ریپڈ ریسپونس سسٹم اور ارلی وارننگ سسٹم ہوتا ہے تو احساس پروگرام میں کیونک فوری ویڈن ویک یا ویڈن ٹین ڈیز انہوں نے فوری ککلی کام کرتے ہوئے کروائی ہے ایک میسج انہوں نے سروس بحال کی جس پر لوگوں نے اپنے آپ کو فوری ریجسٹر کروایا اور لوگوں کا ڈیٹا انہوں نے کٹھا کیا تو یہ بہت بڑی ورلڈ آور میں کہوں گا کہ ایک انڈر ڈیویلپ یا ڈیویلپنگ کنٹری کے لیے ایک بہت بڑی سکس ہے میں نے ایسا کچھ امریکہ یا یورپ میں ابھی تک ہم نے دیکھا ہو تو یہ گورنمنٹ کی ب اتنا بھی اپریشیٹ کروں جتنی بھی ان کو دع دوں میں سمجھوں گا اتنی ہی کم ہے دوسرا جو کام انہوں نے کیا تین اپریل کو وہ یہ کی کہ انہوں نے کنسٹرکشن انڈسٹری کو بحال کیا ہے اب کنسٹرکشن انڈسٹری سے ہمارے پاکستان میں ایک کروڑ سے زیادہ لوگ اٹیچ ہیں تو ایک تو ان لوگوں کا ایکنومی کلاس اور ان کی ایکانومی جو ہے اور ان کی فور جو ہے وہ سکیور ہو گئی ہے ان کا کیریئر سکیور ہو گئی ہے جو اگلی بڑی چیز دیکھنے میں یہاں پر یہ جائی ہے کہ انہوں نے ایک انسینٹیو دیا ہے وہ انسینٹیو یہ ہے کہ لوگوں سے ذراعہ امدن کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا وہ اس پولیسی سے یہ بینیفٹ لے سکتے ہیں تو اس سے میں یہاں تک سمجھ رہا ہوں کہ لوگوں کے اندر وہ ڈپریشن اور خوف ختم ہو جائے گا انویسٹیگیشنز کا جو نیاب کا پریشر تھا وہ روک جائے گا اور دنیا میں بہت سارے لوگ ممکن ہے کہ باہر سے اپنا سرمایہ پاسل لائیں اور انویسٹ کریں اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے ملک میں آشی زخائر ہے وہ بھی بڑھیں گے سرمایہ کاری بڑھے گی اور ہمارے جو کنسٹرکشن انڈسٹی سے ملحقہ لوگ ہیں ان کو بہت زیادہ معاشی فیدہ ہوگا اور اس سے فوڈ کریسل اور بے روزگاری کا جو طفان ہے جو کوورڈ نائنٹین کے وجہ سے ممکن تھا ورڈ آور ممکن ہے اس پہ کابو پانے میں مدد ملے گی تین کام ایسے ہیں جو بھی تا گورنمنٹ نے نہیں کیا میری پرپوزل ہے کہ گورنمنٹ اس پہ کرے جیسا کہ خان صاحب نے ٹیگر فورس کے نام سے ایک فورس بنائی ہے جس کی ریجسٹریشن میں ابھی تک لاکھوں لوگوں نے ریجسٹریشن کروائی ہے اور پہلے ہی دن ریجسٹریشن میں کوئی نائنٹین تھوزنڈ نوے ہزار سے زائد لوگ تھے تو اس میں میری پرپوزل یہ ہے کہ خان صاحب لوگوں کی ٹیگر فورس میں ریجسٹریشن جو ہے وہ اس طرح بے ہنگم نہ کریں خان صاحب کے نامباد میں ایک آفس موجود ہے چونکہ خان صاحب آداروں کے حقام کی طرف بہت توجہ دیتے ہیں تو میری صرف ایک توجہ میں دلانا چاہتا ہوں ہمارے پاس پاکستان وائس سکاوٹ اسوسیشن کے نام سے گارڈن ایوینیو میں ایک آفس ہے وہاں پر سات لاکھ ٹرینڈ لوگ روور سکاوٹ کے نام سے ان کے پاس موجود ہیں یہ ہائی لیول پہ ڈیزاسٹرز میں اور ٹینشنز میں اور امرجنسیز میں ان کی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ ہم نے کس طرح لوگوں کی مدد کرنی ہے یہ لوگ فرس ٹرینڈ کو بہتر اچھی طرح ٹرینڈ ہے فرس ٹرینڈ بھی دے سکتے ہیں اور یہ راشن کی ڈسٹریبویشن کے لیے بھی بہترین طریقے سے ٹرینڈ ہے انہوں نے آٹھ اکتوبر کے زلدلے میں دوہزار پانچ میں بڑی اچھی سات سات پروائیڈ کی ہیں تو یہ سات لاکھ لوگ ریجسٹرڈ بھی ہیں ٹرینڈ بھی ہیں یہ فرس ٹرینڈ بھی دے سکتے ہیں تو ان لوگوں کو اگنور نہ کیا جائے انہیں فوری طور پر شامل کیا جائے مزید لوگوں کو بھی ایڈ کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن میرے خیال میں اس بہت بڑے ادارے کو اور ان کی ٹرینڈ ٹرینڈ کو اگنور کیا گیا جو میں نے دینا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں ایک ورسٹ فوڈ کرائیسز جنریٹ ہوگا اور یہ کرونا کی وجہ سے ہوگا کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے بلاکیج ہے لاک ڈاؤنز ہیں تو یہ پرائیسز کو بڑھا دے گا پرائیسز بڑھنے سے کیا ہوگا کہ ذکیران دو دی بڑھے گی ذکیران دو دی بڑھنے سے کیا ہوگا سمگلنگ بڑھے گی تو یہ کرپسیز کی طرف بھی جائے گی دنیا ہم نے اس کو سٹڈی کرنا ہے اس کی فیریبیلٹی سٹڈی کرنی ہے کہ ہم نے فوڈ جو شارٹیج ہے اور اس کی ہائی پرائیسز ہیں ان کو کیسے کامپیٹ کرنا ہے اور پیری پر بوزل ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب فیبروری سے بہت بڑی جو ورکنگ چال رہی ہے ہماری اگری کلچر پہ ہماری کانوی پہ چونکہ ہم نے اگری کلچر ایمرجنسی بھی نافس کی ہوئی ہے انفارچنیٹلی ہم اس وقت کرونا کے بہت بڑے وہ باع سے بھی اس وقت سامنا کر رہے ہیں پیش آ رہے ہیں اس وقت اور ہمارا فیوچر جو ہے وہ ہمیں سکیور بھی نہیں لگ رہا ہماری اتنی پوزیشن ہی نہیں ہے کہ ہم لاگ لون یا ایمرجنسی کی طرف جا سکیں تو ہم نے اپنی اکانوی کو بوسٹ اپ کرنا ہے ہماری ستر پرسنٹ جو پاپولیشن ہے وہ اگری کلچر سے ہے جیسے ہم نے بڑا سٹیپ لیا کہ ہم نے کنسٹرکشن انڈسٹری کو انسینٹیو اور بونس دیا ایسے ہی اگری کلچر میں ہمیں ایک چھوٹی سیفٹ کرنی پڑے گی اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنی ویٹ پرائس جو ہے اس کو سولہ سو روپے پر لے کے ہیں یہ ہماری سٹاک اکچین میں جو انویسٹر ہیں ان کی بھی ڈیمانڈ ہے اور ہم نے ایک بہت بڑا کریسس جو ہے فلور کا آٹے کا جو ہم نے کریسس دیکھا ہے نومبر میں دسمبر میں وہ جنوری تک پرویل کر چکا تھا اور اس کے پیچھے ہی وجہ یہی تھی کہ عالمی مارکٹ میں گندم کی ریٹ قیمت سولہ سو روپے تھی لیکن ہمارے ملک میں گندم کی جو قیمتی وہ تیرہ سو روپے تھی تو ہم تین سو روپے کم ریٹ پر گندم فروت کر رہے تھے زکیران دوز نے اس گندم کو بلیک کیا سمگل کیا تو خان صاحب جو دنیا میں فوٹ چھارٹیج ورلڈ اوور آ رہا ہے یہ دنیا بہت بڑی ہے اور پہنسان ایک چھوٹا سا ملک ہے ہماری جو گندم ہے اس کی پرڈکشن بہت زیادہ نہیں ہے تو خدا نہ حاصلہ اگر ان لوگوں نے زکیران دوزی کی اور یہ گندم سمگل ہوگی اور ایکسپورٹ ہوگی تو ہمارے لوگ پھوکے مار جائیں گے ایم شور ہمارے لوگوں کے پاس آٹا کھانے کے لیے بھی نہیں رہے گا کیونکہ دنیا میں جتنا بڑا مہاشی بہران اور فوٹ چھارٹیج کا پرولم وی آچو نے جو بتایا ہے اس کے مطابق لگ رہا ہے کہ دنیا گندم کے لیے بھاگے گی اور گندم کا ریٹ دوہزار سے بھی اوپر چلا جائے گا تو ہمیں فوری طور پر گندم کا ریٹ سولہ سو سترہ سو کرنا ہوگا اس کے فائدے میں یہی ملیں گے ہمارے ایک آشتکار کو جس کی ایوریج جو پروڈکشن ہے ویٹ کی وہ فورٹی مانز پر اکڑ ہے تو دو سو سے تین سو روپے پر مانز ریٹ بڑھنے سے ان کو آٹھ ہزار سے بارہ ہزار تک ان کو اضافی انکم ملے گی ان کی اگلی جو فصل ہے اس کے لیے ان کا سرمایہ بڑھے گا وہ اپنی اگلی فصل کو بہتریدن طریقے سے کا آشتکار سکیں گے ہمارا ستر پرسنٹ پاپولیشن کو گندم کا ریٹ بڑھانے سے اضافی فائدہ پر اکڑ بارہ ہزار تک مل جائے گا ہم اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم لوگوں کو تین ہزار چار ہزار کا انسینٹر بھی دے سکیں یا ان کی مالی امزاد کر سکیں تو ہم گندم کا ریٹ بڑھا کر اپنے لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ دے سکتے ہیں اور اس کا فائدہ ہماری گورنمنٹ کے لیے بھی ہے ورنہ ہماری گورنمنٹ کو ریڈی ہونا پڑے گا سمگلنگ روکنی پڑے گی زخیران دوزی روکنی پڑے گی ہمارا اربور بیز زخیران دوزی اور سمگلنگ روکنے پر خرچ ہو جائے گا ہماری اکانومی میں اتنی پوزیشن نہیں ہے کہ ہم اس لیول پر یہ اقتامات کر سکیں اور کرونا نے ہمیں اس قابل چھوڑا بھی نہیں ہے تو ہمیں عالمی سنیریو جو چینج ہوئے فوری طور پر اس میں گندم کا ریڈ بڑھانا ہوگا گندم کا ریڈ بڑھانے سے اکانومی کو ایگری کلچر کو اور ستر پرسنٹ پاپولیشن کو سروائیول ملے گا اور ہماری آنے والا جو فیوچر ہے وہ سکیور ہوگا ہمارے اگلے مالی سال میں جو جون سے شروع ہوگا اور دسمبر تک جس میں ڈار ہوگا کہ گندم اور آٹے کا بہران پیدا ہو سکتا ہے وہ بہران کا چانس زیرو ہو جائے گا لوگوں کی سکیورٹی فور سکیورٹی سکیور ہو جائے گی ادربائیز دنیا میں گندم کا ریڈ بڑھنے سے جو تھریٹ ہیں وہ پاکستان کے کنٹرول اور حکومت پاکستان کے کنٹرول میں شاید نہ رہے ہیں اس میں کسان کی بھی بکا ہے اور گورنمنٹ کی بھی بکا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کرونا نے ہمیں اس لیول پر کھڑے کر دیا ہے کہ اب کسان کی بکا کا بھی سوچنا ہوگا حکومت کی بکا کا بھی سوچنا ہوگا اگر حکومت کسان کا نہیں سوچے گی تو شاید حکومت کے لیے بھی بڑے مسائل پڑا ہوں پوزیشن جس طرح بہت زیادہ اس وقت ریزیسٹنس کریٹ کر رہی ہے تو میرے خیال میں یہ آپشن اس آپشن پر عمل کیے بغیر گورنمنٹ لیول پر سروائیول بھی ممکن نہیں ہے بہت شکریہ میں اپنے کسانوں کی طرف سے میں کسان کیمیونٹی کا ممبر ہوں میں نے یہ ایک پروپوزل بھی دی ہے میں میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ جو اقتامات کر رہی ہے وہ بہت قابل تحسین ہے گورنمنٹ نے پریویٹ سکیول اسوسیشن کے بارے میں بچوں کی فیز کے بارے میں بہت اچھے فیصلے کر رہی ہے گورنمنٹ نے مذہبی جو انتشارات انتشار تھے جن کا ممکن تھا پھیلنے کا ڈر تھا ان کو بھی بہتری انداز میں کنٹرول کی ہے کوئی بھی الحمدللہ ایسا مسئلہ نہیں ہے سوچل لیول پہ مذہبی لیول پہ کسی لائن فورسمنٹ میں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں پانچ میں سے پانچ یا دس میں سے دس نمبر دوں گا آپ سب دوستوں سے بھی ظاہرش ہے کہ وہ میرے اس میسیج کو شیئر کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم نے کرنا کیا ہے ہماری ایک قومی یک جہتی کے ساتھ جو ہے ایک آواز ہونی چاہیے ہم نے مل کر اپنے پہستان کی اکانومی کو اپنی ہیلتھ کو اور اپنی سوسائٹی کو سیکیور کرنا ہے بہت شکریہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا میں آپ کا مشکور ہوں گا میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ